سلام علیکم پیارے دوستو ساتھی اور گرگو اسلام علیکم پیارے دوستو پچھلے چند ایک دن میں کافی دوستوں نے سوالات کیے کچھ کو میں نے ان باکس میں جوابات دے دیئے کچھ کو میں جوابات نہیں دے پایا تو ان میں سے کچھ ایسے سوالات تھے جو کہ بڑے تفصیل طلب تھے وہ ہم نہیں اس میں دے سکے اس میں جو ایک پہلا question تھا میری نظر میں یہ بہت important question ہے اور اس کا جواب جو ہے میں آپ کو اپنے تجربے اور ان تجربات کی روشنی میں دوں گا جو محترمہ سازہ کرام سے لیئے ہیں question یہ تھا کہ کمگر کموتر جب in breed ہو جاتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے جب in breed ہو جاتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے تو پیارے دوستو یہ بہت important question ہے اس میں سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ in breed کیا ہے یہ میں آپ کو ایک لائن میں in breeding کا بتاؤں گا کہ ایک لائن میں آپ کو سمجھ آسانی سے لگ سکے انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ مکمل سیشن رکھیں گے in breeding خود ایک وسیع topic ہے اور اس پر جتنی دیر چاہے بات کی جا سکتی ہے اس کے merits ہیں ڈی merits ہیں بہرحال in breeding آپ اگر ایک لائن میں سمجھنا چاہیں تو ایک ہی ہاندان کے افراد کی آپس میں شادیاں کہہ لیں یا آپس میں میل کہہ لیں کروس کہہ لیں تو جس طرح ہم اپنے مطلب اگر انسانوں کو دیکھتے ہیں تو قزن marriage یا پھر چچا کی بیٹی کے ساتھ شادی حالا کی بیٹی پوپو کی بیٹی اس طرح ایک ہی ہاندان کے اچھا کبوتروں میں یہ چچا کی بیٹی تایا کی بیٹی یہ تو ایک حد تک چل جاتے ہیں لیکن کبوتروں میں جب بین بھائی کو آپس میں لگایا جاتا ہے ماں بیٹے کو اور باپ اور بیٹی کو لگایا جاتا ہے تو ایسی ان بریڈنگ ہوتی ہے کہ اس سے تباہی آتی ہیں ٹھیک ہے تباہی کس قسم کی آتی ہیں انشاءاللہ یہ اس طرح میں مطلب تفصیلا انشاءاللہ گفتگو کروں گا تو ممکن ہے کہ اگلا جو ٹاپک ہے ان بریڈنگ کا وہ مطلب اگلا جو ٹاپک ہے وہ ان بریڈنگ کا یہ ہو اچھا دوست نے کوئیسن کیا جب کمکر کبوتر ان بریڈ ہو جاتا تو اس کی نشانی کیا ہے اور سب سے پہلے اس کی جو نشانی ہے وہ اس کی آنکھ ہے آنکھ یہاں تو بہت زیادہ تیز ہو جائے گی یہاں اس میں ڈاٹنس آ جائے گی دوسری نشانی اس کی پلک جو ہے وہ موٹی ہو جائے گی اس کے جو دندانے ہیں یہ موٹے ہو جائیں گے خوشک ہو جائیں گے تیسری نشانی جو اس کے پاؤں ہیں بعض حالات میں یہ بھی دیکھا گیا ہے جو نسل در نسل انگریوڈ ہوئے ہوتے ہیں کم اگر کبوتر ان کے ٹانگیں چھوٹی ہو جاتی ہیں ان کا قدت نہیں رہتا ہے ٹانگیں چھوٹی ہو جاتی ہیں یہ میں آپ کو بالکل لائن وائز مطلب مہتصر مہتصر کر کے بتا رہا ہوں ہیڈنگز بتا رہا ہوں آپ کو اچھا اگر آپ پروں کو کھولیں گے ان بریڈ ہوئے جو کم اگر کبوتر ہیں ان کے پر بہت نکیلے باریک اور ان کی جو اندر والی تیلی ہے وہ خوشک مطلب چمکدار نہیں ہوگی اور مطلب ہارڈ ہوگی وہ اس میں ملائمیت نہیں ہوگی اور بعض حالات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ دسویں پر باہر نکل جاتا ہے نویں سے بھی باہر نکل جاتا ہے اچھا جب یہ نویں پر باہر نکل جاتا ہے ان بریڈنگ ہو جاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ بلکل ردی ہو گیا کبوتر اس کا بھی بڑا مطلب اس کا بھی سلوشن ہے کہ اس کو آپ کس طرح یوز کر سکتے ہیں یہ جو ابھی میں آپ کو لیکن ابھی میں آپ کو جو ہے یہ ساری کم اگر کی وہ نشانیاں بتاؤں گا کم اگر کبوتروں کی کہ جس سے آپ کبوتر پکڑیں تو آپ کو یہ پتا جلے کہ یہ کبوتر ان بریڈ ہو چکا ہے اچھا سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آنکھ ڈارک ریڈ ہو جائے گی یہاں پھر اس میں ڈارکنس آ جائے گی اندیرہ پاننا آ جائے گا آنکھوں کا سائز چھوٹا ہو جائے گا مطلب جسے پنجابی میں چنی آنکھوں والے کہتے ہیں آنکھوں کا سائز چھوٹا ہو جائے گا اور جو پلک ہے پلک کے دندانیں موٹے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور ٹانگیں ان کا سائز چھوٹا ہو جائے گا پروں کی جو بنابٹ ہے یہ چینج ہوگی پروں کی جو پتلی وہ تیلی ہے اس کی وہ موٹی صحت اور غیر چمکدار ہو جائے گی ڈل ہو جائے گی اچھا اس کے بعد کمگر کبوتروں کا جو جیسے یہ ان بریڈ ہونا شروع ہوتے ہیں ان میں جسمانی ساحت کے طور پر یہ پلپلے بھی ہو جاتے ہیں ان کی جو دم کی گرہ ہے یہ موٹی ہو جاتی ہے دم لمبی ہو جاتی ہے اور ان کے جوڑ کھل جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں کمگر کبوتر کی نسل در نسل کروس ہونے سے پیدا ہوتی ہیں ان کے کلر میں ایسی چینجنگ آتی ہے کہ بعض دات یہ بھی ہوتا ہے کہ زیرے بچے نکالنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایسا ڈل سا کلر بننا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کبوتر آپ کو کسی بریڈ میں سے سمجھ نہیں لگتی ہے یار یہ امام دین کبوتر ہے جورا کبوتر ہے علماری والا کبوتر ہے یہ کون سا کبوتر ہے مطلب رنگوں کا ایسا مکس اپ ہو جاتا ہے تو یہ دوستو وہ چند ایک چیدہ چیدہ نشانیاں تھی جو کہ ہر بندہ ایزی لی کبوتر کو پکڑ کر اس کی اگر اس کو ریڈ کرے کبوتر کو تو اس کبوتر کو وہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے تو میری اس سے مقصر سی ویڈیو کے بعد آپ کو یہ ایک پیغام ہے کہ برائے مہربانی اپنی اگر آپ شوق میں ہیں تو شوق کو بلکل آپ ہوا میں نہ اڑا دیں آپ اس کو ایک ذمہ داری سمجھیں آپ کام از کام نسلوں کو جو کلرز ہیں آپ اتنی سمجھ داری سے پیر لگائیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی نسل چل رہی ہے تو وہ اس میں آپ دوسروں تک وہ کبوتر پہنچانے میں کامیاب رہیں اچھے کبوتر پہنچانے میں کامیاب رہیں نہ کہ آپ کے در سے کوئی بندہ لے کر جائے تو اس کے ساتھ اس کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے اچھا یہ نہیں ہوتا میں آپ کو بتاؤں کہ اچھا کبوتر جو ہے اچھے کبوتر کی یہ ہے پہچان پہچان کہہ لیں ہیں اس کی صفت کہہ لیں وہ یہ ہے کہ اس کے اگر دس بچے نکلے ہیں تو دس میں سے چھے جو ہیں میں نے بڑی منیموم ریشو رکھی ہے چھے بچے جو ہیں یہ کامیاب اچھا اڑے اگر اس میں سے دس میں سے دو یا تین اڑ رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ یہ اس کبوتر کا کمال نہیں ہے یہ مادہ بھی اس کے ساتھ جو لگی ہے ظاہری بات ہے اس نے اپنا رول پلے کرنا ہے تو اس کا بھی ایک اس میں رول ہے تو جب یہ کمگر کبوتر ان بریڈ ہو جاتے ہیں آپ ان کو اگر تو سمجھداری سے آپ پیر لگاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ وہ جو ان بریڈنگ کے ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ کم بھی ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ سمجھداری سے پیر نہیں لگاتے آپ ان بریڈ ہوئے کبوتر کو ان بریڈ ہوئی مادہ سے لگاتے ہیں تو بیڑا گھر کو ہو جاتا ہے پرحال یہ ساتھا سے الفاظ میں میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی کہ ان بریڈنگ کیا ہوتی ہے اور کمگر کبوتروں میں ان بریڈنگ کے جو آثار ہیں وہ کیا ہوتے ہیں بہت سارے کبوتر ایسے بھی ہیں کہ ان میں یہ جو آثار ہیں ملتے جلتے ہی ہیں لیکن کمگر کبوتروں میں چونکہ ان کی آنکھ سب سے بڑی نشانی ہے ان کا کلر سب سے بڑی نشانی ہے تو اس حوالے سے میں نے ان چیزوں پر روشنی ڈالی امید ہے آپ کو یہ محصر سا پروگرام پسند آیا ہوگا کانڈلی اس کو شیئر کیا کریں دل کھول کر جو بندے بچارے ان باکس میں آ کر پوچھتے رہتے ہیں ان تک کنچایا کریں جو ینگر سٹوڈنٹ ہیں اس میں ان تک کنچایا کریں یہ باتیں جو ہیں یہ باتیں آپ کو مطلب آسانی سے ملنے والی باتیں نہیں ہیں یہ بعض قاتل ہوتا ہے کہ استاد اپنی مطلب میں اپنی بات نہیں کر رہا اپنے استادوں کی بات کر رہا ہوں بعض قاتل ہوتا ہے کہ استاد اپنی دوسری روٹین لائف سے ہٹ کے بات کرتا ہے اور وہ آپ کو کچھ ایسی چیز بتاتا ہے کہ آپ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں اور وہ آپ کے کام آتی ہے یہ وہ بات ہے جو ہم نے اپنے اسازہ سے سنی ہودہ ازمائی اب آپ تک کنچا دیئے اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کو ہودہ نہیں بتا سکتے تو اس کو شیئر کریں پیارے دوستو بہت شکریہ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اللہ حافظ